ایران کے ساتھ کشیدگی سرحت پار دہشتگردوں کو نشان عبرت بنانے کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب سیاسی اور ارسکری قیادت کی بیٹھک میں اہم فیصلے متوقع وفاقی قابینہ کا اجلاس بھی بلالیا گیا آپریشن مرک برد سرمچار دہشتگردوں پر کاری وار کل ادم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خفیت ٹھکانوں کو تباہ کر دیا پاک پوچھ کے مطابق انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں کلنگ ڈرونز راکٹس اور سٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال کیا تباہ کیے گئے ٹھکانیں بدنام زمانہ دہشتگرد استعمال کر رہے تھے عسکری ترجمان کی مطابق پاکستان کے خودمختارے اور علاقہی سالمیت کا احترام یقینی بنایا جائے گا امریکہ کا پاک ایران کشیدگی پر ادھار تشویح ترجمان وائٹ ہاؤس جان کر بھی کہتے ہیں ایرانی جاریت خطے میں آدم استحکام پیدا کرنے کی مثال ہے ترجمان محکمہ خارجہ میٹھیو ملر کا دونوں ممالکوں تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور پاکستانی بیانات کو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون پر مبنی قرار دے دیا دو ہزار سترہ میں نہ نکالا ہوتا تو آج مہنگائی نہ ہوتی کوئی بے روزگار نہ ہوتا بجلی گیس اور روٹی سستی ہوتی ڈالر سو روپے کا ہوتا نواز شریف کا حافظ آباد جلسے میں دھو انہار خطاب مریم نواز نے کہا ہم نو بائی والے نہیں اٹھائیس بائی والے ہیں ایک تاریخ اجارنے کی دوسری پاکستان سوارنے کی ہے سادر استحقام پاکستان پارٹی سے سابق گورنر پنجاب چوندری سرور کی ملاقات مکمل حمایت کا اعلان لہور کے حلقہ ن اے ایک سو سترہ سے قافلی امیدوار میاں وحید بھی عبدالعلیم خان کے حق میں دست بردار پی پی ایک سو پنتالیس اور ایک سو چیالیس سے صوبائی امیدوار بھی دست بردار خیبر پختونخواہ پنجاب کے میدانی لاکھوں میں دھن کے ڈیرے موٹرو ویز اور اہم شہرہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹرافک میں خلل حکام کی غیر ضروری سفر سے گوریس کی ہدایت دھن کے باعث ٹینوں اور پروازوں کا شیڈور متاثر اور شاہینوں کا ایک اور امتحان پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی آج ہوگا پلائنگ الائیون میں تبدیلیاں متوقع پانچ میچز کی سیریز میں کیویز کو تین سفر کی فیصلہ کن برتری حاصل ہے ایران کے ساتھ کرشیدگی سرحت پار دہشتگردوں کو نشان عبرت بنانے کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا صورتحال پر غور کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب سیاسی اور اسکری قیادت کی بیٹھک میں اہم فیصلے متوقع مفاقی قابینہ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا آپریشن مرک برس حرمچار دہشتگردوں پر کاریوار کل ادم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا پاک فوج کے مطابق انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں کلنگ ڈرونز راکٹس اور سٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال کیا تباہ کیے گائی ٹھکانیں بدنام زمانہ دہشتگرد استعمال کر رہے تھے اسکری ترجمان کی مطابق پاکستان کے خودمختارے اور علاقہی سالمیت کا احترام یقینی بنایا جائے گا امریکہ کا پاک ایران کشیدگی پر اظہار تشویح ترجمان وائٹ ہاؤس جان کروی کہتے ہیں ایرانی جاریت خطے میں آدم استحقام پیدا کرنے کی مثال ہے ترجمان محکمہ خارجہ میٹھیو ملر کا دونوں ممالکوں تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور پاکستانی بیانات کو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعامل پر مبنی قرار دے دیا دو ہزار سترہ میں نہ نکالا ہوتا تو آج مہنگائی نہ ہوتی کوئی بے روزگار نہ ہوتا بجلی گیس اور روٹی سستی ہوتی ڈالر سو روپے کا ہوتا نواز شریف کا حافظ آباد جلسے میں دھو ادھار خطاب مریم نواز نے کہا ہم نو بائی والے نہیں اٹھائیس بائی والے ہیں ایک تاریخ اجارنے کی دوسری پاکستان سوارنے کی ہے سادر استحقام باکستان پارٹی سے سابق گورنر پنجاب چونہدری سرور کی ملاقات مکمل حمایت کا اعلان لاہور کے حلقہ ن اے ایک سو سترہ سے قافلی امیدوار میاں وحید بھی عبدالعلیم خان کے حق میں دست بردار پی پی ایک سو پنتالیس اور ایک سو چالیس سے صوبائی امیدوار بھی دست بردار خیبر پختونخواہ پنجاب کے میدانی لاکھوں میں دھن کے ڈیرے موٹرو ویز اور اہم شہرہوں پر حد نگاہ انتہائی کم ٹرافک میں خلل حکام کی غیر ضروری سبق سے گورے اس کی ہدایت دھن کے باعث ٹینوں اور پروازوں کا شیڈور متاثر اور شاہینوں کا ایک اور امتحان پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی آج ہوگا پلینگ الیون میں تبدیل یا متوقع پانچ میچز کی سیریز میں کیویز کو تین سفر کی فیصلہ کن برطری حاصل ہے